موسیقی 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 آپ نے ٹویٹ کیے پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ اب میں جو ہے کباب جو ہے وہ کھاؤں گا فلانے جو کھانا ہے مجھے پسند ہے تو میں وہ کھاؤں گا میرے پاس بہت آپشنز ہیں تو کیا اب ان کو کہا جائے گا کہ آپ آرام کریں کیونکہ انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ایک ٹرانزشن جو ہے وہ انہوں نے کیری کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے انہوں نے بات چیت کیا ہے نیگوشیٹ کیا ہے فلڈز کے حوالے سے امداد کے حوالے سے بھی وہ بات چیت کرتے رہے ہیں بین الاقوامی قوتوں سے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتا اسمحل صاحب نے جب وہ وزیر خزانہ بری تو انہیں پارٹی نے بنایا قیادت نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور جتنے بھی جی بلکل اور جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے وزی اپروول آف دی پرائم نیسٹر اور پارٹی ویڈرشپ کیے اور انہوں نے مشکل فیصلے کیے انہوں نے وہ ایک جو ایک یعنی ایک برا تأثر یا ایک جو ہے وہ نیگٹیب پلس جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ فیصل کی تو اس لیے وہ پاکستان مسلم نیسٹر انہوں کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کی عزت ہے احترام ہے باقی یہ ہے کہ اگر وہ کچھ عرصہ وہ چاہیں کہ وہ اگر انہوں نے تھوڑا ارام ارام کرنا ہے تو اس میں بھی خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر وہ چند دن کراچی میں گزار کے وہاں پہ کوئی اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں تو میں سمجھوں یہ بھی ان کا جو ہے وہ حق ہے لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مفتع اسپیل صاحب کو ہٹا کے تو ان کی جگہ پہ کسی کو لائے گیا ہے یہ پہلے سے یہ مفتع اسپیل صاحب کو بھی انڈرسٹوڈ تھی ہمیں بھی اسپیل آباد کا جو ہے وہ علم تھا اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس حاگدار صاحب کو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ان کے غلاب جھوٹا کیس بنائے گیا انہیں مجبوراً جو ہے ملک چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد پھر اب تک جو ہے انہیں انصاف نہیں مل سکا اور اب بگر حالات ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا اور انہوں نے آکے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے تو یہ پاکستان کے لیے پی ایم ایل این کے لیے جو بڑی خوش آئین بات ہے رانے صاحب آج کل جو آڈیو لیگز کا معاملہ ہے وہ کافی ابرا ہوا ہے اور اس کے اندر آج شریف مزاری صاحبہ نے بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہونی تھی ایک خاص میٹنگ ہونی تھی مگر وہ موخر کر دی گئی ہے یا کینسل کر دی گئی ہے یہ کلئر نہیں ہے اور جو جی آئی ٹی آپ بنانے لگے تھے وہ کس قسم کی جی آئی ٹی ہوگی اس کی کیا کمپوزیشن ہوگی جی آئی ٹی سے مراد جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم ہے اور اگر کسی بھی انویسیگیشن ٹیم میں ایک سے زیادہ اداروں کے لوگ ہوں یا ایک سے زیادہ ایجنسیز کے لوگ ہوں تو اسے جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم کہا جاتا ہے یا جوائنٹ انکوئری نہیں تو یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر ایک تھارو انکوئری ہونے چاہیے اور اس انکوئری کے بعد جو اس انکوئری کا ریزلٹ ہو اسے اگر کیپنٹ کے سامنے یا جو نیشنل سکورٹی کانسل ہے اس کے سامنے پیش کہہ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہی سینس پریویل ہوئی ہے کہ پہلے کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے تو آئے نا کہ یہ ہوا کیا ہے کس طرح سے ہوا ہے کون لوگ ملابس ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر نیشنل سکورٹی کانسل کا جو ادارہ جو کہ ایک بہت اہم ادارہ ہے تو اس کے سامنے وہ ریپورٹ یا وہ انکوئری جو ہے وہ سامنے رکھی جائے تو انکوئری اس کا پھونکا رہا ہے لیکن انکوئری میں جو ہے وہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ڈیفرنٹ ایجنسٹیز کے نام دے دی جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ پھر اپنا اپنا ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا وہ اس کو نام ضد کرتے ہیں تو اس میں جو میری انفرمیشن ہے اس میں آئی ایس آئی اور اس میں جو ہے وہ آئی بی اس میں ایف آئی اے سائبر کرائم اور اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ اسلامباد پولیس اور جو یعنی پرائمیشن کی شکوٹی کے حوالے سے جن لوگوں کی یا جس مقصود ایک جو ہے وہ جوائن فورس ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی بینبائندگی سے تو یہ ایک چار پانچ لوگوں کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی یا انکوئری ٹیم ہوگی جو اس پارے میں سارا جو ہے وہ دیکھیں گی تو ابھی وہ تشکیل نہیں دیل گئی آلموسٹ جب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایجنسیز نے بھی اس کے اوپر اپنا اپنا ہومورک جو ہے وہ آلموسٹ مکمل کر لیا ہے یعنی لوگوں کو معلوم یا اس سمت کا تیین ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان دو یا تین طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیل میں جاگے انکوئری ہو جائے گی تو یہ آلموسٹ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ within next few days جو ہے یہ final ہو جائے گی جو ابتدائی تحقیق ہوئی ہے اس کے اندر کے آپ یہ تائین کر پائیں کہ یہ ہیکنگ ہوئی ہے کہ فون بگ ہوئے ہیں دیکھیں اس میں جو یعنی ہماری رائے ہیں یعنی جو ایجنسیز جہاں جو لا انفورسنگ سے متعلقہ لوگ انٹیریئر کو جو آپ دے ہیں وزارت داخلہ کو ان کا تو ابھی ڈیٹیل انکوئری میں چیزیں جو ہے وہ ادربائی ثابت ہو سکتی ہیں لیکن ان کا جو پریم آف شائی ایک ان کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیکنگ کا کیس ہے ہیکنگ کا کیس ہے اچھا رانا صاحب ابھی پتہ ہے آپ ٹویٹر مجھے تک تک کم دیکھتے ہیں زیادہ نہیں دیکھتے ہیں مگر اس کے اوپر ابھی ایک چیز آئی اور انہوں نے ٹویٹ کی کہ جو ہیکر ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے ہیکنگ کی ہے وہ ہم آپ کو بیٹ کے ذریعے بیچ سکتے ہیں تو اتنی بڑی پیمانے کے اوپر ہیکنگ ہو جانا پرائم منسٹر آفیس کی ہیکنگ ہو جانا آپ کو نہیں لگتا بہت بڑا بریچ آف سکیورٹی ہے جو فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بریچ آف سکیورٹی ہوگا ہے فواد چودری اور یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ تو خامخواہ جو ہے وہ اس بات کو اجھانا چاہتے ہیں اس بات کو اچھانا چاہتے ہیں کوئی کسی ہیکر نے اس قسم کی بات نہیں کی کوئی آدمی سامنے نہیں آیا یہ سب بازی ہے کہ لوگوں کو ابحام میں ڈالو اور اس قسم کی جو ہے وہ بے چکی جو ہے وہ بے بنیاد باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں کوئی کسی ہائک کرنے کوئی اس قسم کی آفر کسی کو نہیں دی کوئی ایسی بات سامنے نہیں کیونکہ یہ بھی فواد چودری صاحب نے کہا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے ہیکر کو اپروچ کیا ہے اور وہ جو بھی ملبا ان کے پاس ہے وہ خریدنا جا رہے ہیں نہیں تو کیا فواد چودری صاحب جو ہے وہ حکومت پاکستان کا حصہ ہے حکومت پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ وہ ہیکر کے ساتھ جو ہے وہ گھتو کریں وہ تو ریٹ بھی بتا رہے ہیں یعنی یہ احمق لوگ جو ہیں یہ جب اس قسم کی شرارت ان کے ذہن میں آتی ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ چور جتنا مرضی جو ہے وہ سمیداری سے چوری کریں نشان کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اسی طرح سے جھوٹا اور مکار آدمی جو ہے وہ مکاری جتنی مرضی جو ہے وہ شہری سے کرے لیکن اس میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کی مکاری کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے والی رہ جاتی ہیں اب آپ دیکھیں ان دونوں کی بات سنیں ان دونوں نے عمران خان نیازی نے اور فہد چودری نے یہ کل سے پرسو سے یہ کام شروع کیا ہوا ایر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ مجھے سارا پتہ چل گیا ہے مجھے اب فلام جو ہے وہ ویڈیو بھی آ رہی ہے یعنی وہ اپنے اب ذہن کا جو یعنی منافقت اور گند ہے نا اس کو اس حوالے سے وہ بہر پھینک رہا ہے کہ جی فلانے یہ کہہ دیا فلانے وہ کہہ دیا چیف الیکشن کمیشن نے ایسے بول دیا فلانے اس کی تزدی کر دی ایک تو وہ اس بات میں لگا ہوا ہے دوسری طرف فہاد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ابھی تو ہیکر جو ہے وہ تو سودے بازی کر رہے ہیں یعنی ایک طرف سارا کچھ ان کے پاس آ گیا ہے اور ہر چیز کا ان کو معلوم ہے کہ ایک سو چالیس گھنٹے ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں ایک طرف تو ایسے ہیں کہ وہ ساری جو ہیکنگ ریکارڈ ہے یا وہ سارا جو بواد ہے ان کے پاس آ چکا ہے اور دیکھ چکے ہیں ایک کی گفت کو یہ ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تو اس کی جو ہے وہ قیمت لگوائی جا رہی ہے اور پھر سادہ یہ بھی کہتا ہے کہ تین لاکھ پنیتالیس ہزار ڈالر میں جو ہے وہ اس نے سودا کیا ہے اور حکومت جو ہے نا وہ ابھی باتچیت جو ہے نا وہ کر رہی ہے یعنی ایک طرف اسے ریٹ کا بھی پتا ہے جیسے خود ہی ایجنٹ ہو تو یہ سارے ان کی اپنے جو ہے نا وہ سوچ اور اپنے دماغ کی اختراح ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے یا سمجھنا ہے ان کا کوئی تعلق واسطہ اس ہیکر سے کوئی نہیں ہے جی نہیں ملکل نہیں اچھا یہ بڑا اہم آپ نے بات کی کہ ان کا پی ٹی آئی کا تعلق واسطہ اس ہیکر سے جو آپ کے پاس انفومیشن ابھی تک ہوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حمدی جو ہے وہ کسی نے اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کیا ہے اچھا اگر کوئی ایکسپوز کرے گا تو اس تک ہماری جو انٹریجنس ایجنسی اور لا انفورسن ایجنسی جو منسٹر آف انفومیشن ہے مریم اور انزید صاحبہ ان کے ساتھ کیا ہوا لنڈن میں وہ سب نے دیکھا پھر راشد نصراللہ صاحب جو میاں صاحب کے قریبی ساتھی ہیں ان کے پر بھی ایک اٹیک ہوا تو کیا یہ سب کچھ تو لنڈن میں ہوا ہے مگر کیا پی ایم ایل این جو ہے یہاں پہ کچھ قدم اس حوالے سے اٹھانے لگی ہے جو انسیجنس ہوئے ہیں لنڈن کے اندر لیکن اس میں ایک قانون میں ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر پاکستان اوریجن کا آدمی جس کے پاس پاکستان کا پاسکورڈ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی جرم کرے اور وہ جرم جو ہے وہ یہاں پہ قابل سزا ہو تو اس کے خلاف یہاں پہ پروسی کو شروع ہو سکتی ہے مگد مندر جو ہو سکتا ہے اگر اس جو ہے یعنی جو وہ بدتویز اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ گمراہ لوگ جو عمران خان کی جو ہے وہ گمراہی میں جو ہے وہ جو لوگ آ چکے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس پاکستانی پاسکورڈ ہے اور اس کی انفرمیشن اگر ہمیں مل جائے گی تو اس کے اوپر ہم کاروائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا اچھا ابھی آپ نے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا دوسری طرف عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ سکتے ہیں انہوں نے ابھی تاریخ تو نہیں دی مگر وہ اشارہ اس طرف کرتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب لانگ مارچ کریں گے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹیر گیس بھی استعمال ہوگی ریڈ زون میں ہم اجازت نہیں دیں گے تو جو کیا سا رائیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میرے پاس تو سینکڑوں تھانے جو ہیں وہ میرے انڈر ہیں چاہے وہ خبر پختونخواہ کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں آپ تو اسلام آباد کے جو ہیں ان کے تھانوں کے اوپر آپ کا کابو ہے تو کیسے آپ میرے مجھے فیس کریں گے نہیں دیکھیں تھانوں کا اس پاس سے کیا تعلق ہے اگر یہ آدمی جو ہے یہ مسلح جتے کے ساتھ چڑھائی کرتا ہے اسلام آباد پہ تو اس کو روپنا جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کے تحت سبل اور اسکری لا انفورسنگ ایجنسیز موجود ہیں اور آئین میں بھی اس کا اختیار موجود ہے انڈر آرٹیکل ٹو فور فائف جو ہے وہ کسی بھی بیلڈنگ یا کسی بھی علاقے کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ صوبوں سے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ مگوائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایپسی جو ہے وہ ایک فیڈل فورس ہے اسلام آباد پولیس ہے تو اگر ہم اسٹیمیٹ کریں کہ یہ کتنے لوگ جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہے تو میری جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہ پندرہ اور بیس ہزار لوگوں کو لا سکے گا اس سے زیادہ نہیں لا سکے گا یہ میں اس ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں جو پچیس مئی کو ہمیں حاصل ہوا ہے تو رانہ صاحب پر آنے دیں ان کو آنے دیں اور اتنا دھرنا کرنے دیں نہیں تو اور یہ کیا کو بیس لاکھ لوگوں کو لے کے آئے گا یہ پچیس مئی کو بھی کہتا تھا نا میں بیس لاکھ لوگ لے کے آئوں گا تو کیا بیس لاکھ تھے نہیں تو اس وقت آپ نے ٹیئر گیس آئی رمیمبر آپ نے ٹیئر گیس پھینکی اس کے بعد آپ نے یہ کہا ان کو پھول پیش کرتے ہیں آپ نے نہیں آپ نے کہا کہ شاید ہمیں ہم اووری ایکٹ کر گئے نا بلکل ہی اووری ایکٹ کیا آپ نے حامد میر صاحب کے پروگرام پر یہ کہا کہ ان کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں تھے اگر اتنے لوگ نہیں تھے آنے دیں ان کو بیٹھنے دیں کیا فرق پڑتا ہے میں نے جو ہے وہ بلکل یہ بات میں نے اس طرح سے بلکل نہیں کی ہم نے جو ایکٹ کیا وہ اس یعنی کپیٹل کو محفوظ کرنے کے لیے کیا اور انہیں کارڈنس پر ادلاع کیا جتنی طاقت کا استعمال چاہیئے تھا اتنا کیا اب بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی فورس کا ہم نے انتظام کیا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق لے کے آگے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ان کو روک سکیں گے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم قانون کو جہاں وہ نافذ کریں گے باقی رہے گا بات کے آنے دیں تو بلکل ہم ان کو کب روک رہے ہیں یہ آئیں آ کے جو جگہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقرر کی ہیں فار پروٹیسٹ فار سٹن درنا بیٹھے وہاں پہ یعنی ایف نائن پاک جو ای نائن کا ایڈیا جو پیشی دفعہ اسلام آباد نے کہا تھا کہ وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے دیں آپ پر نہ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیں وہاں پہ جی آئیں ان کو سکوٹی بھی دیں گے ان کے لیے وہاں پہ باقی بھی جو لوازمات زندگی ہیں وہاں پہ جی آئیں بیٹھیں بے شک دو مہینے بیٹھیں یہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن کوئی سڑک بلوک نہیں کرنے دیں گے ٹریکٹ نہیں روکنے دیں گے لوگوں کی معمول کی جو سرگرمی ہے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنے دیں گے اور ریڈ زون جو ہے ریڈ زون کے مطلق بڑی واضح پولیسی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا نہ ان کا قانونی یا آئینی یا جمہوری حق بنتا ہے تو اگر یہ وائلیشن کریں گے تو پھر ان کا علاج کریں گے اور اگر یہ آرام سے بیٹھ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جمہوری طریقے سے جو کہ آئینی اور جمہوری طور پر یا جو ہے وہ واجب ہے یا حق ہے تو کریں کیونکہ اس حوالے سے میں نے آپ سے اور بھی سوال کرنے ہیں اور داخلہ کے حوالے سے بڑے اہم موضوع ہیں ان کے پر سوال کرنا ہے ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سپوٹلائٹ کا آپ ایکسکلوسیو انٹرویو دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ جناب رانا سناولہ صاحب کے ساتھ رانا صاحب بریک سے پہلے ہم نے عمران خان صاحب کے جو دھرنے کیا جو انہوں نے اشارہ کیا اس کے بارے میں بات کی اب دیکھیں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے صدرے پاکستان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت ہوئے اس حوالے سے بہت ساری کیاسہ رائے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈر ہیں ساکھاکوانی صاحب انہوں نے کہا ایک اہم میٹنگ ہوئی پریزیڈنسی میں کیا آپ کو اس حوالے سے بطور وزیر داخلہ کچھ انفرمیشن ہے ہماری جو انفرمیشن ہے اور وہ ویریفائیڈ انفرمیشن ہے کہ جن پرسنلٹیز یا سکسیات کے دمیان ملاقات کی وہ بات کی جا رہی ہے وہ اس لیول کی میٹنگ نہیں تھی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آمی سٹاف اور سابق وزیر آزم عمران خان کے دمیان کوئی میٹنگ نہیں ہوئی یہ ہماری انفرمیشن کے دابن نہیں ہوئی تو پھر پریزیڈنسی میں کیا ہوا پریزیڈنسی میں میرے خیرہ کچھ بھی نہیں ہوا اگر وہاں پہ کچھ ہوتا تو اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کو نظر آتے دیکھیں یہ ایک ناقابلی یقین اور یہ ایک ایسا یعنی احمق انسان ہے کہ نہ اس کی کسی بات کا یقین کیا جا سکتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ بات چیت کو پر یقین ہی نہیں رکھتا اس آدمی نے پونے چار سال حکومت کی ہے اس نے اپوزیشن کے ساتھ ایک میٹنگ نہیں کی ٹیلی فون تک نہیں کیا اس نے اپوزیشن کے کسی جو ہے وہ لیڈر کو چلیں میاں صاحبان کے ساتھ تو اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ ادابت اور دشمنی ہے تو باقی بھی تو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے تھے نا بلکہ سو مچ سو کہ جو اس کے الائز تھے ان کا یہ گلہ سامنے آئے ہم نے سارا سنا مگر اس وقت آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اس لیے ضروری ہے چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں اور آپ پنجاب کے بڑے عرصے تک وزیر داخلہ رہے چونکہ ہیں آپ معاملات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں منجوی سیاستدان ہیں اس وقت عمران خان ساتھ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا ریلیشنشپ ہے دیکھیں اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں پہ کوئی اس جیسے لوگ تو نہیں بیٹھے وہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی صورتحال میں تو انوال انٹرجن نہیں ہونا چاہیں گے جس طرف یہ ان کو دکیلنا چاہتا ہے یعنی یہ آرمی چیف کی تائناتی کو کنٹروورشل کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے یہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ایک زغور زبردستی سے جو ہم اپنے مطالبات کو جو کہ غیر جمہوری ہیں غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں ان کو مروانا چاہتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طرف ملک اور قوم کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ ایک مکمل تباہی ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم کو اور آل سیگمنٹ آف سوائیٹی آل سیگمنٹ آف نیشن اور اداروں کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اس کی شنافت کرنی چاہیے یہ آدمی جو ہے یہ ایک یعنی جو ہے یہ فتنے کی صورت ہے یہ اس ملک میں فساد جاتا ہے یہ قوم کو تقسیر کرنا چاہتا ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے لوگ اس کو فالو تو کرتے ہیں نا رانہ صاحب دیکھیں دیکھیں معاملہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آنا ہے واپس اسیمبلیوں کے اندر تو ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر آپ تحقیقات کرا لیں کہ جو ڈانل لو کی ملاقات ہوئی جو پاکستان میں پاکستان سے سفیر گئے تھے امریکہ ان کے اوپر تحقیقات کرا لیں تو یہ تو ان کا اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ جی تحقیقات کرا لیں تو آپ کیوں نہیں تحقیقات کرا لیں کہ ایک انٹرویو میں کہا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسرے انٹرویو میں کہا کس بات کا یقین کریں یعنی اس آدمی کا کوئی یقین نہیں ہے یہ آدمی جو ہے اگر ایک قوم نے اس کو شناست کر کے اس کا قلعہ کمانہ کیا یعنی اس فتنے کو جڑ سے نہ اکھار پھینکا تو یہ قوم کو کسی حادثے سے لوچار کرے گا رانہ صاحب دیکھیں آپ کا تو یہ یقین ہے کہ جی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں وہ ان کی طرح نہیں سوچتے مگر مولانا فضل الرحمن نے حالی میں ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ کسی نہ کسی کا لادلہ ہے ابھی بھی وہ لادلہ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل پاورز آب بزی ٹرائنگ ٹو گیٹ ریلیف فور ہم اور وہ یہی ایک وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ کسی قوتوں کا لادلہ ہے تو ان کو ریلیف عدالتوں سے بھی مل جاتی ہے دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک بڑا کنسیڈرڈ اور اس بات کے اوپر وہ آج نہیں وہ آج سے کئی سال پہلے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اس آدمی کو اس ملک اور اس قوم کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے جو غیر ملکی سہونی قوتیں ہیں انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے آج سے کوئی پچیس تیس سال پہ وہ ساری غیر ملکی ہی ہیں چونکہ ان کا اشارہ جب وہ کہتے ہیں کہ لادلہ ہے تو زیادہ تر اس کا مطلب اشارہ تو ملک کے اندر کے قوتوں کا ہوتا ہے باہر کی آہ نہیں لیکن جب اس بارے میں کوئی تفسیر سے بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اسلام دشمن قوتوں کو پاکستان دشمن قوتوں کو وہ ریفر کرتے ہیں اور اگر کوئی ان قوتوں کا آلائے کار اس ملک میں ہے تو پھر وہ بھی شامل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ لادلہ ہے مولانا فضل الرحمن کی بات کو اگر الگ کر لیں چونکہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں ان کی بات سے دیکھیں لادلہ دیکھیں نا اس میں ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سینس ہے اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ ہے تو کیونکہ ایز انٹیریر منسٹر میرا جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی ایک ورکنگ ریلیشن ہے تو میں تو اس بات کو کی نفی کروں گا آپ نہیں مانتے ٹھیک رانہ صاحب پنجاب حکومت کے پر آ جائیے خاجہ عاصف صاحب نے کہا مگر اب کچھ دیر ہوگی ان کو کہتے ہوئے کہ جب ہمارا دل چاہے گا ہم پنجاب حکومت جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے کہ ابھی تک وہ کارڈز پہ ہے چونکہ بڑے عرصہ جو ہے آپ نے پنجاب کی سیاسی معاملات کو بھی دیکھا ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سینٹر میں آپ بیٹھے رو جو پنجاب میں ہو گیا سو ہو گیا آپ آگے بڑھو نہیں ایسا نہیں ہے پنجاب میں میری دانستیا میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ جو فیصلہ ہے نا تریسٹ اے کا جو کہ سب ہی کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے that amounts to rewrite the constitution اس میں ریویو میں جو ہے وہ نہیں رہے گا اس کا ریویو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بار association نے فائل کیا ہوا ہے اور اس کے مطلق ہم ایسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس ویک لگ جائے اگلے ویک لگ جائے میری نظر میں وہ فیصلہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دیکھیں نا آپ ایک آدمی سے کہیں کہ جی آپ اپنا ووٹ دیں آپ کی ووٹ سے ہم اس گورمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم گورمنٹ بنائیں گے آپ کو اس میں شامل کریں گے دیکھنا ایک آدمی جو تو آپ کانونی چارہ جوئی کریں گے جی نہیں کانونی چارہ جوئی سے براد کوئی حکومت ہٹانے کے لیے کانونی چارہ جوئی نہیں ہے ہم اس فیصلے کی بات کریں مگر میں تو انہاؤس چینج کی بات کریں وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے ووٹ گنا نہیں جائے گا وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی مگر کیا آپ انہاؤس چینج کی بات کریں انہاؤس چینج بھی آپ سوچ رہے ہیں جی انہاؤس چینج میں یہی فیصلہ رکاوٹ ہے تو آپ پہلے کانونی رستہ اختیار کریں گے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کہ سبھی جو کانوندان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ریویو ہو جائے ٹھیک ہے دوسری طرف رانہ صاحب جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ فلڈز کا جو یہاں پہ سلاب آیا ہے اس کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں حالی میں ہم نے فیصلیدی صاحب کا انٹرویو کیا اور ان کی شکایت یہ تھی کہ بہت ساری انجیوز پاکستان آنا چاہتی ہیں مگر ان کو نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ نہیں مل رہا انٹیریئر منسٹری سے نہیں مل رہا اب پہلے آپ کی حکومت سے پہلے جو حکومتوں نے فیصلہ کیا اس کے اندر انہوں نے بہت ساری انجیوز کو نکال دیا ملک سے اب وہی انجیوز جو خاص طور پر بچوں پر کام کری ہیں ان کو نو سی نہیں مل رہا اگر ان کو نو سی نہیں ملے گا تو وہ یہاں پہ آکے ہمارے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی اس صورتحال میں انہوں نے اپیل کی ہے اور کہتے ہیں کہ نو سی فیل فور آپ دیجئے تاکہ لوگ یہاں پہ آکے مدد کر سکیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اپنی سیکیورٹی کی صورتحال ہے پاکستان میں کے ساتھ ایک ملک جو اسے تقریباً چار پانچ گناہ بڑا ہے وہ اس کے وجود کے در پہ ہے اسی طرح سے افغان وارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس بات کا اس سے پہلے یہ فوٹ پرنٹ موجود ہے کہ انجیوز کی آرڈ میں لوگ آئے یہاں پہ انہوں نے بظاہر تو سامنے یہ بات رکھی کہ ہم ویل فیر اور ہیومن ہیومینٹی کو جو ہے وہ سرب کرنے کے لیے ہیں لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنی روٹس بنائی تو انہوں نے ان کو ادربائیز استعمال کیا مگر آرہ صاحب قطع کلامی باپ یہ جو کرونا کی باپ پھیلی تو این او سی ملی نام باقی انجیوز یہاں پہ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسی حوالے سے کام شروع کیا لیکن جب اس کام کی وجہ سے ان کی روٹس جو ہے وہ گہری ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ایسے رجانات کو تقویت دی کہ جو پھر معاشرے میں جو ہے وہ ملیٹنسی لے کے آئے تو اس لیے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ دیو ٹو دس ایکسپیئنس انٹیڈر منسٹری جو ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جو بھی جو ہے وہ انجیو آئے جی اس کے مطلق جو ہماری ایجنسی جو ہیں ان سے رپورٹ لی جائے جی اور اگر وہ کلیر ہو تو اسے اجازت دی جائے اور اگر کسی جگہ بھی کچھ ایسا شائبہ ہو جی تو پھر اسے اجازت نہ دی جائے تو یہ صرف ہمارا یہ ایک جو ہے وہ ریاست کے وسیع تر مفاد میں ہماری یہ ایک سوچ ہے ہم کسی کو روکنا نہیں چاہتے ہم سب کو آنے دینا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کی آر میں کوئی اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے تو اسے ہم روکنا چاہتے ہیں اس کے پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ جس طرح کے پاکستان یومانیٹیرین فورم کے ہیں کنٹری کارڈنیٹر سید شاہد کازمی صاحب جو بہت سارے انجیوز کو دیکھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ زدو کوپ کرتی ہے ان انجیوز کو جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ازادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں جو بچوں پہ کام کرتے ہیں مگر جو انجیوز ہیں جو جن کو فیٹ ایف کے نیچے ان کو پکڑا جانا چاہیے ان کے پر کوئی بات نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر درہ سے آپ نے جو ہے ریجسٹر کیا ہوئے چارٹیز ایکٹ کے تحت پھر کمپنیز ایکٹ کے تحت پھر آپ اتنے لیئرز بنا دیتے ہیں کہ ان کا یہاں پہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سمان اٹھا کے یہاں سے چلے گئے ہیں دیکھیں میں اس بارے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے تو میں اس مقصد کو جو کے بریادی طور پہ انسانیت کی خدمت کا مقصد ہے اس کو میں ڈیمج نہیں کرنا چاہتا لیکن دیکھیں یہاں پہ کچھ انجیوز نے ایسا کردار بھی اپنایا اس کی تفصیلات جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ مکس میں اچھی ہے اجازت بھی دی جانی چاہیے اور اس بارے میں کوئی تھوڑا سا احتیاط کو بھی برو ایکار رکھنا چاہیے آپ ایک نئی پالیسی بھی لارے ہیں اس کے اندر کیا آپ دوہزار بائیس کے اندر کیا درست ہے کہ نئی پالیسی لارے ہیں اور اس کے اندر آپ کیا ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں اس میں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جن انجیوز نے آنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے تو اس بارے میں جو ہے وہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو ایجنسی سے ان کی ریپورٹس کے بارے میں سلسل ہے وہ تھوڑا ڈیلی ہو رہا ہے ہم اس کو ایکسیڈائز کروانے ہیں تاکہ بڑی صیحیدی سی بات اگر کسی کو پر اتراز ہے تو ان کو بتایا جائے کہ یہ اتراز ہے وہ اتراز دور کر دیں آ جائیں اور اگر کسی کو پر اتراز نہیں ہے تو انہیں موقع دیئے جائے کہ وہ آئیں اور آ کے کام کریں امید کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے رفتار سے ہوگا چونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں اور اس حوالے سے امداد چاہتے بھی ہیں رانہ صاحب آپ سے بات کروں گی تالیبان کے حوالے سے چونکہ تالیبان نے پھر سے سر اٹھایا ہے سواد کے اندر جو نیولی مرج ڈسٹرکس ہیں ان کے اندر اس کے حوالے سے سوال کریں گے پکفہ لیتے ہیں چھوٹا سا اور پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ سپوٹ لائٹ کا ایکسکلوسیو انٹرویو دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ جناب رانہ صناع اللہ صاحب کے ساتھ رانہ صاحب اب تالیبان کیوں پر آتے ہیں چونکہ سواد کے اندر اور سواد کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ تالیبان نظر آئے ہیں میں کوٹ کرتی ہوں صدر ہیں سواد قومی جرگہ کے مختار خان یوسف زئی وہ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں حکومت جو ہے وہ پالیمان کے ذریعے تالیبان کے ساتھ مذاکرات کرتی اور کیوں مسلح تالیبان جو ہیں ہمارے سر کے اوپر پھر سے مسلط کیے جا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک مسلح تالیبان کے مسلط کرنے کی یہاں جہاں تک تالیبان کے یہاں پہ آکے قابض ہو کے تو یہاں پہ کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی اثر سوخ پیدا کرنے یا ویسے حالات جو اس سے پہلے کبھی رہے ہیں ویسے حالات پیدا کرنے کی بات ہے تو اس کو میں پوری طور یقین کے ساتھ اس کو نہ صرف میں رد کرتا ہوں بلکہ میں پوری قوم کو اس بات کو پوری طرح سے شیئر اور اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی لا انفورسنگ اجنسیز جس میں پولیس سے لے کے رینجرز اور آرمی تک ہے وہ پوری طرح سے اس بات کے اوپر قادر ہیں وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہماری عام فورسے جو ہے اس کو یہ تالبان جو ہے یہ ٹیک ہون نہیں کرسکتا اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہ ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی باری فورسے جو ہیں وہ کوئی جو ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہیں یا پڑ جائیں گی جو سوال رانا صاحب مقامی لوگ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان ہمارے منتخب نمائن دے کیوں نہیں تالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یہ جو پسے پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں آپ جرگے کیوں بھیج رہے ہیں نہیں پسے پردہ مذاکرات سے معاملہ یہ ہے کہ پسے پردہ مذاکرات یا جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ منظوری سے ہو رہی ہے پارلیمنٹ کو بقیدہ بریف کیا گیا اس میں ساری کیسے ایسی قیادت موجود تھی اور پارلیمنٹ نے خود جو ہے وہ اجازت دی کہ انڈر دی کانسٹیوشن جو ہے وہ آپ مذاکرات کریں اوور دی کانسٹیوشن کوئی بات نہ تسلیم کی جائے گی نہ کوئی بات ہوگی اور ان کے کچھ ہارڈن کرمنٹ بھی چھوڑے گئے ہیں نہیں آپ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ گئے ان کی فیملی تو ان کے ساتھ ہیں اور یہ کوئی فینومنہ جو ہے یہ کوئی دو چار پانچ سال کی بات تو نہیں ہے یہ پچیس تیس سال ہو گئے ہیں ان کے وہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے وہاں پہ جو لوگ یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کٹیگری میں فعل نہیں کرتے کہ جس کو آپ جو ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ان کا جرم ناقابل معافی ہے اور ان کو تو بالکل آخر وہ پاکستانی ہیں تو ان میں سے ایسے لوگ جو کسی جرم میں ملعبس نہیں ہیں اور وہ واپس آ کے ان اکارڈنس بھی اپنی زیادہ گزارنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ اجازت دی جانی چاہیے اور جو کریمنلز ہیں ان کا جو کرائم ہے اس کے لحاظ سے ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے ان کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کے اوپر نافذ کرنا ہے ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ نے ایک ٹویٹ کی اور آپ نے کہا کہ سب ہی کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان کی جو رٹ ہے وہ اس معاملے میں کتنی ہے تو جن کے پاس وہ رٹ ہے کیا وہ آپ کی رٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کیا جو آپ کے پاس اختیار ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی کم از کم جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو دالتوں میں لائے جائے نہیں دیکھیں آپ اس میں جو ہے اس پہ جو ہے سانو نیس سو ستر سے پہلے جب ملیٹنسی نہیں تھی جب دہشتگردی نہیں تھی تو کوئی مسنگ پرسن نہیں تھا جب یہ کام شروع ہوا اور اس کے شروع ہونے کی کیا وجوہات تھی کیوں ہوا افغانستان میں جو حرات پیدا ہوئے وہ کیوں ہوئے نہیں وجوہات سے چونکہ بک کی قلت ہے رانا صاحب آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے کیا آپ ان کو نکال کے کم اس کے مدالت میں پیش کر سکتے ہیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لائن فورسنگ ایجنسیز نے جو دہشتگردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی ہے اور آر روز اب بھی اب بھی یہ یعنی کوئی جو ہے وہ دس دن یا ویک ایسا نہیں گزیتا جس میں عام فورسز کے اس کے علاوہ دوسری فورسز کے جو ہے وہ لوگ شہید ہوتے ہیں آفیسر شہید ہوتے ہیں رانا صاحب کتا کلانی معاف دیکھیں ملٹری کورٹس آپ نے بنائے آپ نے انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے جب یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے آیا تو انہوں نے نو سو سے زائد قیدیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف آپ چونکہ وقالت اچھی طریقے سے جانتے ہیں قانون کو جانتے ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا صرف کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھے تو جب عدالتوں میں یہ پروو ہو رہا ہے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کے خلاف ایویڈنس نہیں تھی تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ تو تھے معصوم تھے جتنے بھی دہشتگردی کے واقعے ہیں تو یہ سارے دہشتگرد ہیں جو لاپتہ ہیں کسی کے خلاف بھی ایویڈنس نہیں ہے کہاں سے لائے ایویڈنس کون دے گا ایویڈنس انٹی ٹیررزم کورٹس بھی تو مقرر کیے گئے ملٹری کورٹس مقرر کیے گئے انٹی ٹیررزم جو کورٹس ہی آپ کو پتا ہے کہ جیجز کا کیا حال تھا تو رانی صاحب اب تو جیجز کو جب فون آتے تھے کہ جی آپ کے بچے جو ہیں وہ فنان سکول میں پڑ رہے ہیں تو اگر آپ نے آج فیصلہ یہ نہ کیا یہ کیا تو پھر آپ کا آپ کو جو ہے وہ آپ کا حاج یہ ہوگا تو رانی صاحب ہے کہ جو ہزاروں کو اور جو غائب ہیں ان کا کیا مستقل ہے آپ مجھے بتائیں کہ لاہور سے لوگوں کو لوگا گواہ نہیں ہوئے اور بعد میں یہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں یہ ہے نا چیزیں یہ ایک گورنر کا بیٹا گواہ ہوا ایک وزیراعظم کا بیٹا گواہ ہوا یہ بھی تو درست ہے کہ سیاسی کارکنان کو بھی اٹھایا گیا اور غائب کیا گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا دیکھیں یہ دونوں سائیڈ سے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل سچ ہے اور یہ مکمل جو اٹھا ہے ایسا نہیں ہے دونوں اطراف جن لوگوں نے ریاست کا اختیار جو ہے ریاست کے خلاف دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا ان میں سے کچھ لوگوں نے اس اختیار کو مسیوز بھی کیا جو ہو گیا سو ہو گیا جو لوگ جو لوگ دہشتگرد تھے وہ ان کے ساتھ کچھ ایسی لوگ بھی پکڑے گئے کہ جو لوگ اس طرح کا جن کا جرم نہیں تھا جو بے غنا تھے جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو یہ جب ایک ایسا معاملہ جو ہے اس ملک کے ساتھ اس قومت کے ساتھ درپیش رہا ہے تو اس معاملے کو میں یہ بات جس دن یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بات ہوئی میں تو اس وقت چیف جسس صاحب کو اترین من اللہ صاحب کو یہ بات کہنی چاہتا تھا کہ اس طرح سے یہ ایشو حل نہیں ہونا جس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں یا ہماری کچھ اور تنظیمیں جو ہیں وہ اس بارے میں اپنا جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہیں اور وہ حل کرنا چاہتی ہیں یہ حل جو ہے یہ تینوں فریق بلکہ چاروں فریق جو ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے ان کیمرہ بیٹھ کے ہر کسی کو اپنا اپنی غلطی بھی تسلیم کرنی چاہیے اور اپنا جو ہے جو تجاوز ہوا ہے وہ بھی تسلیم کرنا چاہیے اور صحیح بات بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہونا ہے اگر آپ ایک کو کہیں کہ جی آپ سب کچھ آپ کا غلط ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ سارت ہے یہ آپ جو مسنگ پرسن ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ساری دہشتگرد تھے یا دہشتگردی میں ملابس یہ بات کی غلط ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سارے ہی معصوم تھے تو یہ بات بھی درست ہے آپ کا حل یہ ہے کہ ان کیمرہ کانسلٹیشن ہونی چاہیے ان کیمرہ جو ہے دہشتگردی سے لڑنے والوں اور جن لوگوں کے پیارے جو ہے وہ مسنگ ہیں گورنمنٹ کو عدلیہ کو جو ہے یہ بیٹھنا چاہیے اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو اس انداز سے ہو کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی تسلیم کی جائے اور اگر اس معاملے کا کو حل کسی جو ہے وہ ایکٹ جو ہے اس سے درگزر کر کے بھلے اس سے جو ہے وہ مسنگ پرسن سے غلطی کوئی ہوئی ہو لیکن اس غلطی کی بھی تو ایک سزا ہے نا ایک آدمی جو پان سال سے مسنگ ہے تو کیا اس نے سزا اس کی پوری نہیں ہوگی طرح صاحب آخری سوال آپ سے چونکہ حالی میں کچھ خبریں آئیں کہ جو سابق خطیب ہیں لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز صاحب وہ واپس آگئے ہیں لال مسجد دو سو لوگوں کو لے کے وہ آئے ہیں اس کے اندر سے کچھ مائنرز بھی ہیں اور ان کے پاس اسلا بھی ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے لال مسجد میں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا لال مسجد میں اس وقت بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اس وقت بھی ایک ایسی ہائپ کریئٹ کی گئی آپ ان دنوں کو دیکھیں پھر ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں بعد وہ چیز کو ایک اوپر خیال ہی نہیں کرتے اس وقت بھی اتنی میڈیا میں اور ادھر ادھر اتنی ہائپ کریئٹ ہوئی کہ جی چڑھائی کر دی جائے مقرد کیا یہ واقعی میں واقع ساگئے ہیں اور لال مسجد کے اوپر جو چڑھائی ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ پھر جو نقصان ہوا اس نقصان کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر خود کچھ عملوں میں کتنا اضافہ ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لال مسجد جو عبدالعزیز صاحب نے اوپرائی کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس قسم کا ایکشن ہوا تھا اس قسم کے ایکشن اور کم طاقت کے استعمال سے بھی اس معاملے کو سجایا جا سکتا تھا جو لوگ اس وقت انتہا پسندی کر رہے تھے ان کو رہے راست پہ لیا جانا جو تھا وہ اس کے اچھے اثرات ہوتے بنسبت اس کے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو آپ نے حلاق کر دیا اور ان کا جو بعد میں ریاکشن ہوا تو پھر اس ریاکشن کو تو آپ نہ رو سکے مگر اب آپ کوئی چیلنج نہیں دیکھ رہے وہاں پہ بنتا ہوا آپ کے خلاف آپ کی حکومت کے خلاف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایس حچ چیلنج نہیں ہے اور لان مسجد کے جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں ان کی اہلیہ محترمہ ہیں کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے بھی گریونسز ہیں ان کا بھی نقصان ہوا ہے ان کے بھی دلوں میں غصہ ہے نفرت ہے اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ ریٹین کریں وہ تو ہو نہیں سکتی لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ اس دن آئے تھے تو ہم ان کے اوپر جو ہے چڑھائی کر دیتے اور ان کو جو ہے وہ تہہو تیل کر دیتے نہیں اس طرح سے بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ پھر پگڑتے ہیں ان کو جو ہے وہ حل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ان بیلنسٹ وے اب سوات میں بھی جو اس قسم کی باتیں کر کے جس قسم کے ایکشن کا رستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا ایکشن جو ہے وہ حالات کو درست کرنے میں مدد کم دے گا بنسبت اس کے کہ آپ اس معاملے کو انہیں بیٹر بھی جو ہے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسے لوگوں کو برداشت کرنا ہے لیکن ان کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک ایسا طریقہ کار بنائے جائے کہ کم سے کم نقصان ہو تو ملیٹری آپریشن کے خلاف انسفات کندر آپ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مسلح ہوں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ راہ راست پہ آ سکتے ہوں تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دوسرا دوسرا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے ہم نے اس خطے میں جو سور اب آپ چلیں آپ بنیادی طور پر اس چیز کو لینے امریکہ نے جس طرح کا طاقت کا استعمال کیا ہے افغانہ سان میں اگر اس قسم کی طاقت کا استعمال نہ کیا جاتا تو یہ جنگ بیس سار پہلے ختم ہو جاتی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ انٹرویو دیا وقت کی ہمیشہ قلت ہوتی ہے سوالات ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ پھر سے ہمیں وقت دیں گے اور بہت بہت شکریہ آپ نے آج جو ہے بڑے واضح طور پہ آپ نے بڑے اہم سوالات کا جو ہے جواب دیا بہت شکریہ 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 شکریہ